ہر یاشکِ حسین کے لب پر گئے صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین عوض باللہ منت شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین التاخرین الماسمین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ میں اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے تمام واجب الاحترام علماء اکرام زاکرین اعزام دانوشان ملت شورہ اکرام منقبط خان نوحہ خان اور میرے ملت کے نوجوان بزرق میری مائے بہنے جو آج اس حمایتِ مظلومین کانفرنس میں اپنی بھرپور شرکت کے ذریعے سے دنیاِ ظالمین کو یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ یہ ظلم جو دنیا میں جاری ہے وہ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا مظلومین کی حمایت کے لئے پوری دنیا کے مظلومین سے حمایت کرنے والے ایک جگہ ایک آواز ہو کر ان ظالمین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے میں اس کراچی شہر میں ہماری تمام نمائندہ تنظیمیں جنہوں نے آج اس اتحاد یک جہتی جگانیت کا ثبوت دیا ہے میں ان تمام کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان شہیدوں کے لہو کے صدقے سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جیسا اتحاد جیسی جگانیت جیسی تک یک جہتی آج ہمیں ان شہدہ کے خون نے عطا کی ہے وہ وقتی نہیں ہوگی اس کو دوا معاصل ہوگا اور ہم سب ہمیشہ اسی طرح بیداری کے ساتھ تمام مظلومین کی حمایت کے لیے اٹھیں گے آواز بلند کریں گے میرے بھائی اسلام صاحب نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے کتنے بے گناہ ہمارے علماء کو شہید کر دیا گیا ہے جہاں جہاں حق کی آواز بلند ہوتی ہے اسے دبانے کے لیے ظالمین اکٹھے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری یہ طاقت ہمارا یہ اقتدار ختم ہونے والا ہے وہ سارے بزدل ہیں اور بزدلی کے ذریعے سے یہ دنیا میں ظلم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ مظلومین کی طاقت کتنی بلند ہے ان کی آہ اور ان کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے یہ سارے حمایت مظلومین جو آج اس کانفرنس میں یہاں جمع ہیں وہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ تمام مظلومین اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کی آواز بنیں گے یہ دنیا کے دشنے دہشتگرد ہیں جن کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے قرآن مجید نے یہ کہا کہ انقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ ان کا کتنا پران جام ہوتا ہے اس دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم یہ حمایت مظلومین کانفرنس اپنے آیت اللہ عالم باعمل شیخ باکرن نمر کے چہلم کے سلسلے میں یہاں مناقض کر رہے ہیں جس شہید میں اپنے لہو کے ذریعے سے ہمیں یہ بیداری عطا کی ہے اور ہماری تاریخ انہی قربانیوں سے بھری پڑی ہے جب بھی یہ قربانیاں پیش ہوئی ہیں ہمارے دلوں میں خات لازہ خون جو اچھ مارتا ہے اور یہی طاقت ہے یہ قربانی ہمارے لئے سعادت ہے یہ شہادت ہمارے لئے سعادت ہے یہ ہماری میراث ہے اسلام کو قربانی کی ضرورت ہے اور ہمیں فقر ہے کہ اللہ نے ہماری قوم کو چنا ہے جو قربانی کے لئے ہمارے میں شاہد تیار رہتی ہے ہمارے ان شہیدوں نے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں نائجیریا جیسا ملک جس کو ہم سن کر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پر بھی اتنی بیداری ہوگی وہاں قیعت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی جن کے چار فرزنوں کو شہید کر دیا گیا نائجیریا جیسے ملک میں آپ حضرات سن کر یقیناً حیرت بھی کریں گے لیکن یہ شہادت کا اور یہ ان شہیدوں کے خون کا نتیجہ ہے کہ نائجیریا جیسا ملک اس ملک میں امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کے سلسلے میں جو کربلا میں لوگ جمع ہوتے ہیں جتنا استماع ہوتا ہے وہ آپ نے خود دیکھا لیکن یہ بھی تاریخ ہے اور یہ بتانے میں مجھے فقر محسوس ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا استماع کاربائین پر چہلوم امام حسین پر ہوا وہ الجزہ نائجیریا میں ہوا اور یہ نائجیریا میں ان شہیدوں کی قربانی ہے اور شیخ زکزکی کی محنت ہے کہ ایسے ملک میں اتنے جان دینے والے پیدا کر دیئے جو اسلام کی زندگی بن گئے ہیں یہ شہیدوں کا لہو ہے جس نے ہمیں بیدار کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ نائجیریا جیسے ملک میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کی بخصوصی پر وہاں جمع ہوئے یہ بیداری ہے ہم یہی چاہتے ہیں یہی چاہتے ہیں آپ کا یہ آنا آپ کا یہ جمع ہونا یہاں پر آ کر اپنی بیداری کا ثبوت دینا یہ ایک محصد کے لیے ہے کہ ہم ایک ہی جذبے کے ساتھ چاہے ہمارا رنگ کونسا بھی ہو چاہے ہمارا جبان کونسی بھی ہو چاہے ہمارا علاقہ کونسا بھی ہو یہ سارے حق کے بات کرنے والے جو حق کا پیغام دینے والے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ ایک ہے تو جب دنیا میں حق والے ایک ہیں تو پاکستان میں جتنے حق والے ہیں وہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے یہ شہید ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے لہو دیا ہے کہ آؤ تمہاری یہ یک جہتی اور تمہارا اتحاد ان بزدلوں کے لیے ایک ایسا وار ہے یہ کیوں شہید کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بزدل جاننا ہے کہ ہمارا شیرازہ بکھڑنے والا ہے ہماری طاقتیں ختمنے ہونے والی ہے ہمارا اقتدار ختم ہونے والا ہے تو بس جن کو یہ خوف ہے ان کو اور خوف دلاؤ اور خوف دلاؤ جتنا اتحاد کر سکتے ہو متحد ہو کر ان ظالمین کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ دنیا میں کل مرنے والے آج ہی ختم ہو جائے انہیں آج ہی ختم کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج اس حمایت مظلومین کانفرنس میں جس طرح یک جان ہو کر حمایت مظلومین میں یہاں جمع ہوئے ہیں وہ صرف آج کے لیے نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ایک موقع آ جائے تو ہم ساتھ ہوں ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ رہ کر اپنی طاقت کا ادھار کرنا ہے اور اگر ہم ایک ساتھ ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی یہ ظالم خود ختم ہو جائیں گے مظلوموں کا نام زندہ رہے گا اور یہی مظلوم آگے بڑھ کر ان ظالموں سے اقتدار بھی چھینیں گے اور دنیا میں حق کے پرچم کو بلند کریں گے بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ